یہ باہر سے میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں میرا یوٹیب چینل اور آج ہم آئے ہوئے تھے لڑکانہ گڑی خدا بخش تو یہاں پہ ہمیں جوہاں وہ سپیشل اجازت ملی ہے رات کے ٹائم محترمہ بن نظیر بٹو صاحبہ کے مزار اور زلفکار علی بٹو صاحب کے مزار پہ حاضری دینے کی ماشاءاللہ بڑی خوشی ملی ہے یہاں پہ آکے تو آپ کو بھی یہاں کا وزر کرواتے ہیں اور امید آہ آج کی ویڈیو میری آپ خوب ساندھا آئے گی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ تو یہ جو قبر ہے یہ سامنے کے یہ صاحبہ بزدگلہ کا مزار زلفکار علی بٹو کی یہ والی قبر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصور ہے جب ہے اور اس کے ساتھ ہی اس طرف آئیں تو یہ جو آجائے ہیں یہ جو قبر ہے یہ بھی موت امہ بن عزید فٹو صاحبہ کی یہ والی قبر ہے اور اس کے علاوہ ان کے حمدان کی یہاں پہ ماشاءاللہ کافی قبریں بنی ہیں اور اوپراللہ ماشاءاللہ باہر سے بھی میں جا کے آپ کو بیو دکھاتا ہوں اس طرف کافی قبریں ہیں یہاں پہ تو یہ میں تمام اس جو ہمیں اندر آنے کی اس وقت اجازت ملی ہے سپیشل ہمارے نئی بھائی ہیں تو ان کی وجہ سے ملی ہے کیونکہ ویسے اس ٹائم یہاں پہ داخلہ ممنوع ہوتا ہے لیکن ان کی ہم سپیشل محل کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمیں اس جگہ پہ آنے کا موقع ملاؤ اور اس کے علاوہ اس طرف آئیں تو یہ ماشاءاللہ ہانا کعبہ کا گلاف ہے جی یہ آپ چاہ کر سکتے ہیں یہ جو قبر ہے جی یہ شہید میر مرتضی بٹو صاحب کی ہے اور اس طرف بھی چیک کرتے ہیں اس طرف کون سی قبر ہے تو یہ شہید میر شاہ نواز بٹو یہ شاہ نواز بٹو صاحب کی قبر ہے اور ماشاءاللہ یہ اندر پورا قبرستان ہے اس خاندان کا تو یہ آپ چاہ کر سکتے ہیں جی یہ اس کارلی بٹو خاندان کا جو ہے یہ قبرستان ہے اور یہاں پہ ان کا مزار بنا ہوئے تو باہر سے بھی میں آپ کو کچھ بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ تو بتا نہیں سکتا کہ کبھی ہوشی ہو رہی ہے یہاں پہ آ کے تو ایسے ممکن نہیں تھا لیکن جو ہمارے یہاں پہ ہمارے جو ہمیں یہاں پہ مینجز کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان کی یہ میربانی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں اس دکھا کا وزر کرنے کا موقع ملا تو میں اپنی ویڈیو میں بھی ان کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فرام کیا یہ والی زلفکارلی بٹو اور وہ محترمہ بنظیر اور ان کی یہ والدہ کی قبر ہے تو ابھی ہمارے دوست پاہر چلے گئے ہیں اس طرف ویزرٹ پہ تو وہ بھی آپ میں کرواتا ہوں ویزرٹ اس طرف بھی حال بنا ہوا ہے اور اس طرف بھی یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں میں آپ کو تھوڑا اور اس طرف بھی یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ تو ابھی ہم سیکنڈ فلور کے اوپر آ چکے ہیں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ یہ آپ نے ویڈیو کے اندر یہاں کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے ہمارے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں تھا ہم نے دن کو ویزرٹ کرنا تھا لیکن کام کی وجہ سے ہم دن کو نہیں آسکے تو اس ٹائم رات کو سپیشل اجازت کے ساتھ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا میں بتا نہیں سکتا ویڈیو کے اندر اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جگہ یہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو اور بھی کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں تو یہ کس کی قبریں یہ مجھے نہیں بتا یہ دیکھے چیک کرتے ہیں کہ یہ کس کی قبریں ہیں اور ایک نیچے انہوں نے بنایا ہوا ہے قبروں اللہ حال نیچے تو یہ قبر ہے جی حضرت شہید اچھا یہ نیچے سے قبریں ہیں انہی کے اوپر انہوں نے نا یہ دو قبریں بنائی ہوئی ہیں تو ابھی نیچے چلتے ہیں کیونکہ دوست ہمارے ساتھی سارے نیچے چلے گئے ہیں وہ ابھی نیچے چلتے ہیں اور باہر سے اس کے اوپر حال میں آپ کو ویو تکھاتے تھا ہوں کمت کا جو ویو ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا کم از کم ایک برد با کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس ویڈیو کو بناتے ہوئے اور بڑی مطلب اپنی میں بتا نہیں سکتا جو میرے جذبات ہیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز بنانا اور ہمیں یہ موقع ملا ہے ادروائز یہاں پہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا بڑی سختی ہوتی ہے جو ہمارے یہاں پہ سمجھ لیں اور آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو ابھی لازٹ آپ کو ویزر کروا دیتا ہوں یہاں کا اور یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ہانا کبھا کا گلاف لکھا ہوئے جو میں نے آپ کو پہلے بکھا دیا تو ابھی چلتے ہیں اس طرف دو سارے اس طرف آ چکے ہیں آج تو مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا کیونکہ یہاں پہ آکے بندہ کافی یہ چکے رجی یہ خاندان ہے چکے رجی یہاں پہلے ہیں چکے رجی یہاں پہلے ہیں چکے رجی یہاں پہلے ہیں پہلا ماشاءاللہ جلفکار علی بٹو سر شاہ نواز خان بٹو پرائم منسٹر ہاؤس راولپنڈی پائک جنوری انیس سو اٹھائیس میں یہ پیدا ہوئے ماتھے پیتل کا نشان تو کیسا لگا بدر بھئی آپ کو یہاں آگے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا مجھے خود ذاتی طور پر بہت اچھا لگا اور نعیم بھائی کا بھی میں شکریہ دعا کروں گا سپیشل کہ ان کے توصف سے آج ہمیں یہاں آنے کا موقع ملا ہے جی شبیر بھئی آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے ماشاءاللہ بہت اچھا ہم پہلے بھی آئے تھے لیکن آج جو محبت ملی ہے یہ کبھی نہیں ملی ہمیں بتا نہیں سکتے بتا نہیں سکتے جو ہمیں کچھ ہوئی ہمارے لیے سپیشل انہوں نے کھلوایا ہے نعیم بھائی نے صحیح ہے تو ان کی بہت نوازش ہے ماشاءاللہ پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی آنا ادھر ہو لیکن ہم گزر رہے تھے تو انہوں نے ہمارے لیے سپیشل نوازش کیا اور یہ بلزیر پتر صاحبہ کا اور نمازار کھلوایا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی تو یہ ہمارے سبدار فاروق صاحب ہیں یہ بھی ہمارے فوٹو بنا رہے ہیں آپ کو کیسا لگا بائی اسکندر بہت شکریہ 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 تو مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا تو مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا تو میں کچھ فوٹو نکال لیتا ہوں تو پھر دوبارہ سے بڑی تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ ابھی آگے بھی تھوڑا زیادہ سفر کرنا ہے ماشاءاللہ روڈیں یہاں پہ بہت اچھی ہیں اور سفر کافی لمبا ہوتا لیکن اچھے جلدی ہمارا سفر ہو جاتا ہے شکریہ وہ میں نے دیکھ لیا ہے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جا کے بھائی کہا رہے ہیں گلاف کعبہ دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ یہ ہے جی گلاف کعبہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو ابھی ہم یہ جگہ چھوڑ رہے ہیں جی ابھی ہم یہاں سے نکر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ تمام دوستوں کی محبت کا ان کے لئے بھی دعا کیا کہ اللہ پاک دنباکوں کی مقصد فرمائے اور ان کے درجات پلند فرمائے ابھی ہمارے گاڑیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو ابھی نکلنا ہے واپس جانا ہے ابھی ہم جائیں گے شکارپور وہاں پہ رات گزاریں گے اور اس کے بعد کل شاید ہمارا دن ادھر ہی گزرے اس کے بعد انشاءاللہ تیاری کریں گے یہ باہر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی یہ چیک کریں یہ پہ